تو یہاں پر ویورز مزیدار سی لذیذ کلیجی بن کر تیار ہو چکی ہے بلکل سمیل نہیں ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ویورز میں نے دیکھئے کلیجی کو بہت اچھے طریقے سے دھولیا ہے نیٹ اینڈ کلین کلیجی ہو چکی ہے آپ کے طرح سے بغیر سمیل کے کلیجی مزیدار اور لذیذ بنا سکتی ہیں کلیجی کو سوفٹ اور آج میں آپ کو یہ تمام باتیں بتاؤں گی امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں مزیدار اور ذائکے دار کلیجی آپ کس طرح سے کلیجی کو سوفٹ اور سمیل کے بغیر بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو یہ تمام باتیں بتاؤں گی کیونکہ یہ خود ایک لیور ہے تو یہ ہمارے لیور کو ہیلتی بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور نیا خون بنانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اچھلی لوگ اس کو سمیل کی وجہ سے نہیں کھاتے کہ اس میں سے ایک مقصود سی سمیل آتی ہے آج میں آپ کو اس سمیل کو ختم کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے بغیر سمیل کے کلیجی مزیدار اور لذیذ بنا سکتی ہیں یہاں پر میں نے پوری ایک بکرے کی کلیجی لی ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے تو ویورز آپ نے اس کو دھونے سے پہلے تب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے لیسن اور یہاں پر ہم ڈالیں گے ہاف کپ دودھ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے اور پھر اس کو واش کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے لیسن کو اور دودھ کو اس طرح سے اس کی تمام سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور کلیجی بہت زیادہ سوفٹ اور ٹیسٹی بنے گی اب ہم اس کو اچھی طرح سے واش کریں تو یہاں پر ویورز میں نے دیکھئے کلیجی کو بہت اچھے طریقے سے دھو لیا ہے نیٹ اینڈ کلین کلیجی ہو چکی ہے اب چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر دو کپ لیے ہیں دہی اور بھونا کھٹا ہوا زیرہ دو ٹیبل سپون اور تین لیمون لیے ہیں اور ون ٹیبل سپون لیسن ون ٹیبل سپون ادرک اور ون ٹیبل سپون ہری مرچ کا پیسٹ یہ میں نے مکس کیا ہے اور دو درمیانے سائز کے میں نے لیے ہیں ٹیماتر اور یہاں پر مرے پاس ہے کسوری میتھی اس کو ہم لاسٹ پہ استعمال کریں گے پیڈی ایم پہ آج اس کو میں نے گولڈن براؤن کر لیا ہے اب ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے تین ادرکا پیسٹ اس کو اب ہم بھول لیں گے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کلیجی ہم کلیجی اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے یہاں پہ ڈیورس آب لے اس کی بہت اچھی طرح سے گنائی کر لیا یہاں مائی مائی میں ڈال دیا ہے ساپس گرم مسالہ ایک لیجی اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہے گھی اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹیماتر کا پیس ٹیماتر کو بھی اچھی طرح سے بھول لیں گے اے دہی میں ڈالوں گی کچھ مسالے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے یہاں پر فیسا ہوا دنیا 1 تیسپون ڈالیں گے دراری مرچ 1 تیسپون ڈالیں گے پیسی ہوئی مرچ 1 تیسپون ڈالیں گے حلدی یہ جو میں نے بھونا اور کٹا ہوا دھنیا اور زیرا رکھا تھا یہ بھی ہم اس کے اندر مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ماتر اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی جو میں نے مسالہ مکس کر کے رکھی ہوئی تھی اب میں اس کو تقریباً دس منٹ کے لئے پکاؤں گی آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکانا ہے زیادہ پکانے سے کلیجی سخت ہو جاتی ہے تو ہم اس کو صرف دس منٹ تک کے لئے پکائیں گے کلیجی گلنے تک اور نمک ہم نے اس میں ابھی نہیں ڈالنا ہے جب یہ گل جائے گی تب ہم اس میں نمک ایٹ کریں گے یہاں پر ویورز پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور کلیجی بہت ہی اچھی سی گل چکی ہے اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر نمک حضب دائی کا آپ نمک ڈالیں اور اس کو بھون لیں میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ اور مزیدار سی یہ گل چکی ہے یہ دیکھیں ایزی کٹ یہ دیکھیں ویورز اس کو بہت اچھی طرح سے نمک ڈالنے کے بعد میں نے بھون لیا ہے اور بہت ہی مزیدار سی گوشبو آ رہی ہے اب ہم چلتے ہیں گارنشنگ کی طرح تو ویورز گارنشنگ کے لئے میں نے یہاں پر لیے ہیں لیمن اور ہری میٹس لی ہے سوکی ہوئی میتی لی ہے باری کٹا ہوا درک لیا ہے اور لیا ہے میں نے ہرا دنیا یہ دیکھیں بہت ہی لذیذ سی کلیجی تیار ہے اور اب میں اس پر ڈالوں گی لیمن اب ہم اس میں ڈالیں گے ہری میرچ ہری میرچ کے بعد اس میں ہرا دنیا اور یہ ہے خوشک میتھی بہت ہی مزیدار سی خوشبو آتی ہے خوشک میتھی سے اب میں ڈال رہی ہوں ادرک اب میں آپ کو اس کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پر ویورز مزیدار سی لذیذ کلیجی بن کر تیار ہو چکی ہے بلکل سمیل نہیں ہے بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے اس کے ساتھ میں نے دھنیے اور پودینے کی چٹی بنائی ہے آپ بھی بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے یہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اسی طرح کی مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے دعاوں میں یاد رکھے اللہ حافظ